ہریانہ میں لوگ ڈاؤن ٹو کی آج سے شروعات ہو چکیا اور جو آج پہلا ہی دن ہے حالانکہ پچھلا ہافتہ اگر بات کی جائے حالانکہ کچھ سوپے سوپے دیکھا جاتا تھا کہ لوگ بڑی سنکھیا بھار جرور نکلتے تھے لیکن جیسے ہی پولیس کی ناکے بندی شروع ہو جاتی تھی تو کہیں نہ کہیں چلاننگ پولیس کی طرح سے کی جاتی تھی لیکن اس لوگ ڈاؤن ٹو میں ہریانہ پولیس اور زیادہ سکتی کرے گی اس بارے میں جو ہے گرہ منتری انیل بھی جنے بھی ساف کر دیا اور اس بارے میں کرنال میں جو ہے اس میں کرنال کے ایس پی گنگر امپونیا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کی دیگا حالانکہ ابھی کچھ ہی تیر میں جو گائیڈ لینس آئیں گے اس میں کرنال کے ڈپٹی کمیشن ساف کر دیں گے کہ کیا کچھ نہیں گائیڈ لینس ہے کیا کچھ نہیں عدیش ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ جو اسینشل چیزوں کیونکہ دکانیں جو جس طرح سے پہلے کھول رہی ہیں شاید اسی طرح سے کھولیں گی لیکن کیا کچھ پرشاسن کی طرح سے سکتی رہے گی اس بار میں باتشت کرنے کے لئے کرنال کے ایس پی گنگر امپونیا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جاننا چاہیں گے سر لوگ ناؤن ٹو کی شروعات ہو چکی ہے جسے سرکشت ہریانہ نام دیا گیا ہے تو کیا کچھ کرنال واسیوں سے ہریانہ واسیوں سے اپیل کریں گے اس بارے میں دیکھئے کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے ہریانہ سرکار نے پورو میں جاری پرتیبند ایک سپتہ اور بڑھانے کا نینڈ نے لیا ہے اور اس سمند میں رات میں ایک آدیس بھی جاری ہو گیا تھا جس میں کورونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے سرکشت ہریانہ نام سے ایک سپتہ کا پرتیبند بڑھائے گئے ہیں پچھلے ایک سپتہ میں کرنال واسیوں نے جیلا پولیس کا اچھا سہیوک دیا ہے اور جتنے بھی پرتیبند لگائے گئے تھے یا جو بھی گائیڈ لائنس جاری کی گئی تھی ان کا انوشاست ڈھنگ سے پالن کیا تھا تو ہمیں آگے بھی امید ہے کہ کرنال واسیوں کا اچھا سہیوک ملے گا اور پرساسان اور آم جن سبھی آپس میں مل کر کے اپنا آپ کو کورونا سنکرمن سے بچا پائیں گے دکاندار بھائیوں سے میری یہی اپیل ہے کہ وہی دکانیں کھولی رہے اور اسی سمیت تک کھولی رہے جس کی سرکار نے چھوٹ دے رکھی ہے باقی دکانیں جو اسینسیل میں یا امرجنسی سرویسیج میں نہیں آتی اور جو اس کے گائیڈ لائنس کے چھوٹ پردان نہیں کی گئی ہے وہ دکانیں نہ کھولے میں آپ کو اس مند میں یہ بھی اسپیشٹ کرنا چاہوں گا کہ کرنال پولیس لگاتار ان لوگوں کے خلاب بھی کاروائی کر رہی ہے جو گائیڈ لائنس کا اوہلنا کر رہے ہیں پچھلے جو بھی نائٹ کریفیو اور لوکڈاون کے دوران کرنال پولیس نے سہتر کے آس پاس ایف آئی آر درج کی ہے اور اس میں چیز میں چوہتر ویکتی اپتی تک گرپتار بھی کیا جا چکے ہیں گاؤں امومن دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں میں جاگرکتا کی کمی ہے کل دیکھا گیا کہ بڑا گاؤں جو کرنال کے کنچ پر تھانے کے انترگت آتا ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا کیونکہ نبے معاملے وہاں پر سامنے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کھولے میں گاؤں میں گھوم رہے تھے ہنانکہ ہم نے کافی بجرگوں سے بھی اپیل کی کہ بجرگ جو ہیں اندر بیٹھے ہیں کیونکہ کیسیس لگادار بڑھ رہے ہیں تین ڈیس بھی جو ہیں گاؤں میں ہوئی ہیں تو گاؤں کے لوگوں سے ویشیش طور پر کیا اپیل کرے گی دیکھیں ہمارے جتنے بھی گھرامین بھائی ہے میں ان سے یہی انورود کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی انہی نیچہ نیردیشن کا پالان کریں جو باقی شہتروں کے لیے لاغو ہے یہ جتنے بھی گائیڈ لائن سے یہ سبھی شہتروں کے لیے ہے نہ کی شہری شہتر کے لیے یا کسی ویشیش شہتر کے لیے کل آپ نے بڑا گاؤں کا جو داران دیا وہاں پر سواشتی بھائی کی ٹیم اور پولیس بھائی کی ٹیم بھی گئی تھی وہاں پر انہوں نے جتنے بھی ٹیسٹنگ سیمپلنگ بغیرہ کی ہے اور مجھے امید ہے کہ جہاں پر بھی باقی جہاں بھی اس پرکار کے معاملے آ رہے ہیں وہاں سواشتی بھائی اپنی طرف سے نیرنتر کڑی محنت کر رہا ہے سواشتی بھائی جتنے بھی ان کے پاس میں شٹاپ ہے ان کا اپٹیمم یوٹیلائیزیسن کر کے یہ سنیشت کر رہا ہے کہ سبھی لوگ اس کورونا کی سنکرمنٹ میں چپیٹ میں آنا سے بچیں ہمیں اس سمند میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اچھا سیوگ دینا چاہیے ٹیسٹنگ کے لیے آگے بڑھ کر کے آنا چاہیے ان کی طرف سے جو بھی دیسان اردہ سے ان کا بھی سیم سے اور انہوں ساسن سے پالن کرنا چاہیے سر کرنال میں کرونا کے معاملے کافی بڑھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ دلی اور آس پاس کے جو پیشنٹس ہیں وہ زیادہ آ رہے تھے جس قرآن ہسپیٹلز میں بھی جو ہے افرات افریقہ مال شروعات میں دیکھا گیا لیکن اس کے بعد کرنال جیلہ پرچاسہ نے کافی انتجام کیے بنچائد بھون میں کوویڈ سینٹر بنایا گیا اور جو اکسیجن کی کلے شروعات میں دیکھی گئی تھی وہ بھی اب پہلے سے کافی زیادہ ٹھیک ہوئی ہے تو اس پر کیا کچھ لوگوں سے اپیل کریں گے کیونکہ ریکاوری ریٹ بھی اچھا ہوا ہے ایک ہفتہ کا جو لوگ ڈاؤن رہا اس میں ریکاوری ریٹ بھی دیکھا گیا ہے کہ کافی اچھا ہوا ہے کچھ حد تک کافی اثر پڑھا اگر ہفتہ لوگ ڈاؤن رہتا ہے تو اس سے اور صدہر ہوگا دیکھئے کرنال جلہ پرساسن کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ جلہ اپائک کے دیشہ نردیس میں آپس میں سمنیوے سے کام کر رہے ہیں کوڈینیسن سے کام کر رہے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کا اچھے ڈنگ سے سپورٹ کر رہا ہے تو میرا سبھی لوگوں سے انرود ہے کہ جلہ پرساسن اپنی طرف سے کڑی میند کر رہا ہے جتنے بھی سنسادن ہمارے پاس میں اپلپد ہے چاہے وہ مانوی سنسادن ہو یا بھوتی کی سنسادن ہو اس کا ہم سب سے بہتر اوپیو کر رہے ہیں اور ہم سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں وہ سرکھ ستر ہیں سوستر ہیں سبھی کرنال جلے کے پولیس کرمچاریوں کو کیا نردیش دینا چاہیں گے کیونکہ کچھ لے جنہوں آپ نے بتایا کہ بارہ سے تیرہ پولیس کرمچاری بھی کرونا پوزیٹیو ہوئے اور ایک پولیس کرمچاری کے جو ہے پولیس کرمی بھی سنکرمیت ہو رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہمارے اگتیس پولیس کرمی کرونا سے سنکرمیت ہے ایک پولیس کرمچاری کی دربھاگی اپونٹنگ سے کرونا سے ڈیٹ بھی ہو چکی ہے ہم ان کو لگاتار بریپ کر رہے ہیں جو بھی سنسادن ہمارے پولیس کرمیوں کو چاہیے ہم نے جتنے بھی کرونا سنکرمیت ہمارے پولیس کرمی ہے ان کو سبی کو جو سواشتی باقی اور سے کٹ اپلبد کرائی جاتی ہے وہ کٹ بھی اپلبد کرائی ہے جس میں اوکسی میٹر تھرمامیٹر اتیادی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فارمسیسٹ ہیں دو فارمسیسٹ اور ہمارے جو ویل فیر انسپیکٹر ہیں وہ روز ان سے فون کر کے ان کا حالچال پوچھتے ہیں یا دی کسی پولیس کرمی کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم آپس میں کوڈینیٹ کر کے اس کو ترنت وہ اسپٹل میں بھی ایڈمٹ کروا رہے ہیں جو اکتیس پولیس کرمی ہے وہ کرنال پولیس کے ہیں تو اس طرح میں آپ نے دیکھا کہ کرنال کے ایس پی گنگا رام پونیا بھی تمام شہر واسیوں کو ایک اپیل بھرا میسیج دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے حالانکہ کرنال کے ایس پی لگاتر جو ہے لگاتر پولیس کرمچاریوں کا حوصلہ افجائے بھی کرتے رہتے ہیں لیکن دوسری ایک خبر ہے کہ کرنال میں تیس پولیس کرمچاری بھی جو ہے کورونا پوزٹیو ہوئے جس میں ایک پولیس کرمچاری کی موت بھی ہوئے اور جیسا کہ کل آپ نے دیکھا کہ گریہ منتری انگلیویج نے بھی صاف کر دیا تھا کہ اس بار ہریانہ پولیس جو ہے سیکنڈ لوگ ڈاؤن میں سکتی اور زیادہ بڑھائے گی اس لئے کرنال بیکنگ نوز آپ سبی سے اپیل کرتا ہے کہ بغیر مطلب کے بھارنا نکلے گا ایک ہفتہ پر شاسن کا سرکار کا اور ساتھ دیجئے کیونکہ کہیں نہ کہیں ریکوری ریٹ جو ہے پہلے سے کافی اچھا جرور ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جرورت ہے کرونا کی اس لڑائی سے لڑکر جیتنے کی ہماری آپ سبی سے اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو ضرور شیئر کریں کامل مدہ کانال ویکنگ نوز کرنال